ہلو گائز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج ہم لوگ یہ سیکھیں گے کہ کس طرح آپ کسی بھی پکچر کے ہیئر سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں کس طرح آپ کسی بھی پکچر کے ہیئر سیٹ کر سکتے ہیں آج ہم لوگ اس ویڈیو میں ایڈاو فوٹو شاپ کے اندر ہیئر سیٹ کرنا سیکھیں گے چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیں تاکہ میری حوصل آپ زائی ہوتی رہے اور میں آپ کے انہوں کے لئے مزیر ایسی ویڈیوز کو بناتا رہوں چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ دیکھنے والے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنے ہیئر سٹائل کو بہتر کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بیکگراؤنڈ میں جائیں گے اور بیکگراؤنڈ کی ہم لوگ ایک اور لیئر بنا لیں گے بیکگراؤنڈ کی لیئر بنانے کے بعد فیلٹر میں جائیں گے فیلٹر میں سے ہم لکوی فائی کو سیلیکٹ کر لیں گے لکوی فائی تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے تھوڑی دیر لیتا ہے لکوی فائی کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں سے زوم کریں گے اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے آپ آرام سے اس کو زوم کر سکتے ہیں تو زوم کرنے کے بعد آپ اس کو درمیان میں کرنے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے نظر آئے آپ یہ ٹول سیلیکٹ کریں گے اور یہ ٹول سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اپنے بالوں کو جہاں جہاں سے بھی آپ اٹھانا چاہتے ہیں یا صحیح کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو اپنے بالوں کو یہاں سے صحیح کر سکتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے آپ اس کو بڑے عرام سے صحیح کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے بال مثلا زیادہ اڑے ہوئے ہیں بیچ میں سے اور وہ صحیح نہیں لگ رہے اور آپ ان کو بالکل ہی ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ ان کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں تو مجھے یہاں پر یہ انگری سائٹنگز تقریبا ٹھیک لگ رہی ہے میں نے یہ سائٹنگ کر لی اور یہ ٹھیک ہے بالکل تو میں یہاں پر اس کو اوکے کر دوں گا لیکن یہاں پر مسائل کے طور پر آپ کے بال زیادہ اڑے ہوئے ہیں تو اب یہاں سے برش کو سیک کریں اور یہاں پر آپ اس کی لیئر سی بنا دیں ایک قسم کی یہ آپ بال اوپر دیکھ سکتے ہیں ثوڑے تھوڑے سے زیادہ اڑے ہوئیں ہم لوگ اندھ کو سیک کر لیا تو برنس کے سائز کو اب تھوڑا سا چھوٹا کریں اور برنس کے سائز کو چھوٹا کرنے کے بعد یہاں سے آپ برش کا سائز چھوٹا بڑا کر سکتے légہ جنگو ہے کہ رچ کے ساتھ اس床 کڑھا کرنے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے کریں گے اور یہ جو ہے وہ آپ کی جو لیئر جائیں گے نیچے گھڑ جائیں گے ان کو آپ اس طرح سے نیچے دپا دیں گے رق سے دلکھ ساکھ لگ جائیں گے اس کے بعد آپ جو ہے وہ Jacqueline آؤٹ کریں آآ آؤٹ کرنے کے لیے آپ یہاں سے BAfterس کا لڑا کر سکتے ہیں اور Hypuled anych ورش گھڑا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو hz سے اوپر جو قراب مرضالحد یا حصل ہم نے اس کو ٹھیک کرنی تو یہاں پر آپ جو ایک پریڈیل فتم ہوتا ہے ویسے آپ اس کو اور بھی ٹھیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ سائیڈ پر بال دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھوڑے خراب نظر آرے ہیں ان کو بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی جیسے کوئی موچھے یا داری ٹھوڑی سی خراب ہوئی ہوئی ہے تو آپ سائز کو ٹھوڑا سر چھوٹا کریں اور اس کو یہاں سے آپ اس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھوڑی سی شیپ وغیرہ ہے وہ صحیح نہیں بنی ہوئی تو اس کو شیپ کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو پلکین وغیرہ لگتی تو آپ اس کی شیپ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس کو ہم موکے کریں گے اور یہاں پر دیکھیں کہ جو ہیئر ہیں ان کی شیپ چینج ہو چکی ہے پہلے ٹھوڑے نیچے نیچے بیٹھے ہوئے تھے آپ بالکل یہ ٹھیک ہوگئے ہیں تو یہاں سے آپ اپنے ہیئرز کی جو ہے وہ شیپ بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اپنے ہیئر پر کسی کی سمتہ شیپ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے ایکس ویڈیو ضرور دیکھیں گا میں آپ کو ہیئر پر شیپ دینا دکھاؤں سکھاؤں گا کہ ہیئر پر شیپ کیسے آپ کو دے سکتے ہیں گولڈن، سیلور کسی بھی کسن کو آپ شیپ دے سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو یہاں پر قتم ہوتی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں میں آپ لوگوں کے لیے سکن، ہیئر، کیر اور باڈی فٹنس کی بہت ساری ویڈیوز لے کر آنے والا ہوں کرنٹ ٹاپکس پر بھی ویڈیو بناتا ہوں اور مختلف قسم کے جو بہت ہی زیادہ حیران کن ٹاپکس ہوتے ہیں یا جو بہت ہی زیادہ دلچس ٹاپک ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ویڈیوز بناتا ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ اس چینل میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا کیونکہ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ